مرنے نہیں دیتے مرنے کے بعد کسی اور کا قبضہ ہو جاتا ہے مگر دل میں بنے ہوئے گھر پر کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ دل میں گھر جہالت شدت پسندی نفرت بد اخلاقی وغیرہ سے نہیں بنتے بلکہ محبت قابلیت اعتماد مہارت اور اخلاق سے بنتے ہیں جس طرح پھول کی خوشبو اس کا تعرف ہوتی ہے اسی طرح انسان کا تعرف اس کے کردار سے بنتا ہے اور یہ کردار انسانیت محبت برداشت امن سلامتی کے راستے پر چلنے سے ملتا ہے اور اس راستے پر چلنے والا ہر با کردار آپ کے کردار سے شناسائی حاصل کرتا ہے اور ایاری مکاری اور اداکاری سے نفرت پھلانے والا حجوم بنتا ہے انسان کا حقیقی حسن چہرے کی خوبصورتی اہل نظر کو متاثر کرتی ہے اور کردار کی خوبصورتی اہل علم کا حسن ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے اور اہل علم جب با کردار اور باعمل بنتے ہیں تو وہ دنیا کے سب دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ انسان کا کردار سندل کے درک جیسا ہوتا ہے جو خود پر کلہاڑی کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشپودار بنا دیتا ہے سوچ اور کردار کا امتحان کسی نے ایک فقیر سے پوچھا انسان کی سوچ اور انسان کے کردار کے امتحان میں کیا فرق ہے فقیر نے جواب دیا اپنی نیکی کو چھپانا انسان کی سوچ کا امتحان ہے اور کسی کے عیب چھپانا انسان کے کردار کا امتحان ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ سادی اور اس کا بیٹا عبادت میں مشغول تھے دعا کے بعد بیٹا باپ سے بولا بابا سب لوگ سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں سادی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور یہ کہہ کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اگر تم نے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا تم بھی ان کے ساتھ سوئے رہتے کردار کی منزلیں جو دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالتے ہیں وہ دل سے اتر جاتے ہیں اور جو دل سے اتر جائیں وہ زندہ رہنے کے باوجود مر جاتے ہیں اور جو دل میں گھر بنا لیں وہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں اور انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا کردار کا نتیجہ جو دل سے اتر جاتے ہیں پھر وہ کہاں جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو دل میں اتر جائیں وہ جہاں بھی جائے دل ان کے ساتھ جاتا ہے کچھ لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں اور یہ سب کردار کا نتیجہ ہوتا ہے عبدی زندگی کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو رہیں یا نہ رہیں ان کا کردار ہمیشہ مہکتا رہتا ہے ان کی مثال باقی رہتی ہے ان کا چراغ روشن رہتا ہے ان کی یاد زندہ رہتی ہے اور یہ سب انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اور وہ کب مرنا چاہتا ہے تو آج سے آپ بھی فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کسی کے دل میں رہنا ہے یا کسی کے دل سے اترنا ہے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے